اسلام علیکم میں ہوں کوکب راٹھور میرے فیس بوک اور یوٹیوب چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے کنٹینر کے قریب ایک حملہ ہوا ہے جس میں عمران خان صاحب کو برائے راست مردر کرنے کی کوشش کی گئی ہے وزیر آباد کے مقام پر اور خان صاحب کی ٹانگ میں بلٹ لگی ہے مزید چھے لوگ بھی پارٹی قیادت کے جن میں عمران اسماعیل ہیں جن میں فیصل جعوید ہیں جن میں احمد چٹھا ہیں جن کے پیٹ میں گولی لگی ہے اس طرح مختلف جو سینئر لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں تو سیاست میں ادم برداشت بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ مکے کہیں لات کہیں گالم گلوچر اب گولی تک بھی سلسلہ چلتا رہا ہے تو بہت سے سوال اٹھیں گے بہت سے چیزیں انٹر لنک کریں گی فیصل وادا کی پریس کانفرنس سے بہت سے چیزیں انٹر لنک ہوں گی عرش شریف کے مرڈر سے تو دعا گو ہیں کہ خان صاحب بلکل خیر خیریت سے ہوں اور ابھی خان صاحب نے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بڑی بہادری اور دلیری سے گولی تانگ میں لگنے کے باوجود بھی وکٹری کا نشان بنایا ہے کانٹینر سے باہر آکے انہیں ابھی لاہور ایمرجنسی ریفر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ارجنٹ بنیادوں پر ان کا چیک اپ ہو سکے علاج ہو سکے اور دیکھیں جا سکے کہ بلٹ جو لگی ان کی ٹانگ میں اس کی نویت کیا ہے ٹانگ پر پٹی بھی بندی ہوئی ہے اور خان صاحب کو اس وقت تیزی سے لائے جا رہا ہے لاہور کی جانب اور ساتھ ساتھ بتاتا چنوں کہ جو حملہ آور تھا وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے پنجاب پولیس اس کو لے کر اپنے ساتھ چلی گئی ہے واقعہ کس موڈ کی طرف جائے گا جلسے کا کیا بنے گا لانگ مارچ کا کیا بنے گا یہ آنے والے وقتوں میں ہمارسہ رہی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کانٹیکٹ کر کے یہ پتہ کر سکیں کہ اب فردر پلان کیا ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کا اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا